میری گال اگر سمجھ نہیں آن دی تھی تو آڑی مرضی اقبال گل کی تھی کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کہنے دنیا تے شائع کوئی نہیں لوگ کلم بھی تنوں مل جانگے حضورتی غلامی اختیار ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اُس باہر و پر دردوشہِ دامانِ اُس اقبال کہنے ہاں جیتے کو عشق رسول ہوئے نا خوشکی تیتری دی ہر نعمت بھی جیوز موجود ہو بات ساسی تو آڑنا ہے کوئی تسی اپنی حکومتہ کرو جج مرضی کرو سانو حکومتہ نہیں چاہی دیا اصلا حکومتہ چاہی دیا ہوں دیا تو آڑنا کئی صداگرییں کر چکے ہوں دے کیوں جناب اونوی جناب آج بھی کہنے سن اوہ جی فلان ملنا چاہدہ فلان ملنا چاہدہ فلان ملنا چاہدہ فلان ملنا چاہدہ میجر صاحب آلی سیٹ تے بڑے مسائل پیدا ہو گئے بے آکھا الیکشن تو بعد ملاقات ہوئی گی جلے ہوئی ہو کیوں جی اوہ میں دستہ نہیں کیڑا کیڑا ملنا چاہدہ ملاقات ایسی ہوئے کہ جیسے عام بندے ملاقات کرتے ہیں آپ کی لیبریری میں آئیں گے وہی نیچے بیٹھ جائیں گے میں آکھا نیچے نہ بیٹھا کرسی بھی دے آنگے لیکن فلحال ساڑھا پروڑام کوئی نہیں ملا کی محمد سے وفا تو نے کہ یہ مان ہے سیٹن دا چکر کوئی نہیں سیٹن واسکتے ہی نہیں لڑ رہے سمجھائی نہیں نا بات اپنے آپ نے اے ناوے جناب حضرت ابو اور ایراب بھوکھ دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے پہ پہندے سن کہ در رسول چھوڑ کے نہیں سن گیا حضورتے پہ روٹی بھی نہیں لگ دی میں اکینا مسلمان ہے جناب راتی بجلی واسکتے تھے اوہ جی فلانے علاقے پیسے بندے گئے اس واسکتے بوٹ نہیں دیتے میں کہا تم مر لے گیا کیلے پیسے سمجھے نا تیرے ایمان خرید لیا ابو اور ایراب تے بھوکھ دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے دے دے پہندے سن تے صحابہ سمجھے دے سن سن انہوں مرگیے تے خود فرمانے میں تے بھوکھ دی وجہ تو میری گردن تے پیر رکھ دے سن انہوں مرگیے اے وقت بھی آیا لیکن درے رسول چھوڑ کے نہیں گئے سدہ وقت پھر ابو اور ایراب تے اور نہیں لیا ابو اور ایراب بہرائن دے گورنر بنے تے ریشمی رومان میں نقص آف کیتا تے کہا لگے واہ واہ ابو اور ایراب کدے تے روٹی بھی نہ ملی آج حضور تی وجہ تو گورنر بھی ہے تے ریشمی رومان میں نقص آف کر کیوں جی کیسے رو کس رہ دے خزانے دے دیں دا آجی رجا کے روٹیاں دیں دا سپر پاورا پیرے سٹ دیں دا صحابہ دے اے دے اپنی بات دینے جناب کے تُسے تُسا آپوں جی دین نہ سا جی اور آتی پنچ پنجز آر روپیہ لب گے سی دے صویرے ورٹ دے دتا تُو پنجز آر روپیہ لے گے دے مو دے مار دا تُو سارے کائنات بھی لے آ تُو پنجز آر روپیہ لے دے دیں 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 اے گاوزی اپنے آپ لوگ بدلو ایک چاہ دی پہلی ہوتے جناب جی ساڑے چاچا انسی دے ماما انسی دے چاچا انسی دے گلانا انسی اینڈ گال چھاڑ دے ہو بڑی ہو گئی جیڑا بھی بندہ آوے ہونا کہ میں گناہ گار ضرورا لیکن محمد عربیہ دا میں غلام ہوں اس واسطے میں جس دین دیاں گلہ کر رہا ہوں دین بوں ڈاڈا لیکن ڈاڈا سجا نہیں رہا تھا پہلے امتحان لے کے تو پھر آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لگ پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو واقعہ جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانونے والا تیرا لابوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک بھر کی ہے یہ تے شاجی نو پتا ہے نا یا ذمہ دار جنے لبائکنو نو پتا ہے ساڑے کو تا ایک ٹائم دی روٹی دے پیسے دوسری دے پیسے بھی کوئی نہیں سندے ساڑے دفتر دے بار جناب بہو بڑیے بڑیے لینڈ کروزنا دے ڈالے کھڑے اوہ ساریے لوگ ہل گئے اوہ اے نا نکول کتوں مید مہار آ رہے ہیں اسی تک یہ مولوی گروٹی کوئی نہیں یہ مال کتوں کو آ رہا بہاکہ قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہے جلے ہو اے لبائک یا رسول اللہ کا جڑی اے میرے آکھا در نام مبارک کی جتنی پاور ہے کہ صرف نام لیندے جاؤ تشیر بھی ٹھیک بندہ حضرت سفینہ دیسے ہیں تو شیر حملہ آور ہوئے کہتے ہیں آپ نے فرماؤ یا عبدالہ رہے اوہ نا مولا رسول اللہ فرمائے جان دا میں حضرت غلامہ تشیر بھی پیرا تھے ٹھیک بھی ہونے کے اچھا اچھا جی میں نہیں سی پتا